موسیقی السلام علیکم ناظرین آج کے اخبار کے ساتھ میں حران عدیل اسی دعا سے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت آج کے روز ہم سب کے لئے آسانیہ پیدا کرے آمین بڑھتے ہیں پروگرام کی جانب ناظرین کشمیری آج بھارت کے غیر قانونی تسلط کے خلاف یوم سیاہ منائیں گے ستائیس اکتوبر تاریخ انسانی کا وہ دن ہے جب بھارت نے ریاست جمع کشمیر پر قبضہ و حملہ کے لئے فوجیں داخل کی تھی تقسیم اہم اور ریاستوں کے الہاق کا جو فارمولہ واضح کیا گیا تھا اس کی روح سے ریاست جمع کشمیر کا الہاق صرف پاکستان ہی سے ہو سکتا تھا ریاست کی اکثریتی آبادی مسلمان تھی باشندوں کے جغرافیائی اور لسانی رشتے ناتے بھی پاکستان سے ملتے تھے ایک نظر ان مظالم پر بھی ڈالتے ہیں جو بھارت سرکار اور قابض بھارتی فوج نے مقبوضہ کشمیر میں ڈھائے چنوری انیس سو نواسی سے دو ہزار بیس تک بھارتی فوجیوں نے پچانوے ہزار سے زائد افراد کو شہید کیا تئیس ہزار کے لگ بگ خواتین بیوہ ہوئیں ایک لاکھ سات ہزار سے زائد پچے یتین ہو گئے گیارہ ہزار سے زائد خواتین کی اجتماعی اس میں طریق کی گئی آٹھ ہزار سے زائد بے گناہ حراست میں لیے نوجوان لا پتہ ہیں بھارتی قابض فوج نے بہت سارے لوگوں کو جالی مقابلوں میں مارا جن کی قبروں کے نشان تک نہیں ملے تیس ہزار سے زائد افراد پیلٹ گنز کے استعمال سے اپنی بینائی کھو بیٹھے ایک ہزار سے زائد افراد کی بینائی خطرے میں پڑی ہوئی ہے حریت رہنماؤں سمیت سیکنوں افراد کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا گیا بھارت ریاست اور خطے میں دہشت کردوں کی سرپرستی کا رہا ہے ان حالات میں نہتے معصوم کشمیری دنیا کے طاقت اور انسانی حقوق کے علم مرداروں سے سراپہ احتجاج بھی ہیں اور انصاف کے منتظر بھی ناظرین فرانس کے گستاخانہ عمل پر سینٹ اور قومی اسمدی کے اجلاس میں مطفقہ قراردادیں منظور کر لی گئی ہیں ایوان نے اوائیسی ممالک سے فوری اجلاس بلانے کا مطالبہ بھی کیا ہے اپوزیشن کی قرارداد میں فرانس سے اپنا صفیر واپس بلانے کا مطالبہ بھی کیا گیا قراردادیں تو اپنی جگہ لیکن ایوان کا ماحول نہ بتلا اپوزیشن کی جانب سے حکومت پر شدید تنقید کی گئی کہا گیا الگ سے قراردادیں اس لیے پیش کی کیونکہ ہمیں حکومت پر احتماد نہیں حکومت کے دن گنے جا چکے ہیں سپیکر کا احترام کرتے ہیں لیکن وہ کھلے عام حکومت کی حمایت نہ کریں اب زیادہ وقت نہیں بچا اب قصہ لپیٹا جا رہا ہے دوسری جانب شاہ محمود قریشی نے تو کہا کہ ہندوستان کی بولیاں کون بول رہا ہے بولوچستان کی آزادی کے نعرے لگاتے ہو شرم آنی چاہیے نریندر مودی کی روخ خاجہ آصف میں منتقل ہو گئی ہے بھارت کا بیانیاں ان کی کھٹی میں شامل ہو گیا ہے اب ذرا دور مہگائی بھی دیکھ لیں پہلے ذرا اشیاء خورو نوشک کونسی ہیں ان کی بات کر لیں آٹا چینی دالیں سبزی انڈے گوشت اور پھل آگے دالوں میں ماش مونگ مسور چنے کی دال اور چنے بھی شامل ہیں سبزیوں کی بھی ایک فیرس تھیلے کی نام استعمال میں آلو اور ٹیماٹر لے لیں گوشت میں چھوٹا بڑا اور مرگی ہیں اور اگر لفظ اشیاء سروریہ لگائیں گے تو کپڑے جوتے بھی ساتھ میں لانے اس کے بعد پھر پانی بھیجلی گیس اور پیٹرول سمیت مسکن یعنی رہائش بھی ہے ان میں سے کوئی چیز ایسی نہیں جسے آپ پرپتائیش یعنی ایش و اشرت کہیں نہ ہی کوئی سٹیٹس کو کی حامل ہے ان اشیاء کی قیمتیں معاشی احشاریے اور مہنگائی کی مجموعی شرعہ تو مہمان شخصیت ہی بتائیں گی لیکن میری گزارش ہے کہ جن اشیاء کا ذکر میں نے کیا ان کا گھر کا بجٹ ایک بار آپ خود بنائیں تو مہنگائی کا اندازہ ہو جائے گا اصل میں سوال یہ ہے کہ آخر اس سب کا ذمہ دار کون ہے کس نے غریب کی روٹی چینی ہے اور کون آپ کو ان فاکوں سے نکالے گا اس کا فیصلہ بھی آپ کو خود ہی کرنا ہے بقول شائر خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ ہو خیال جسے آپ اپنی حالت کے بدلنے کا ناظرین حاضر ہوتے ہیں مہمانوں کے ساتھ ایک چھوٹے سے وقت کے بعد ساتھ رہیے گا موسیقی موسیقی اسلام آباد کے کامران چوہدری صاحب سلام علیکم میں جانتا ہوں بہت مصروف ہیں آپ اور کل بھی بڑے مصروف رہے لیکن اس کے بعد جو ذات میں بس نکال آپ پروگرام میں شدکت کی تھانکس ای لارٹ اور اس کے ساتھ ساتھ میں ناظرین آپ کو بتاتا چلوں ایک اور شخصیر جو شعبہ صحافت سے تعلق رکھتی ہے طبیل عرصے سے اس سے منسلک ہیں اور تجربے کی یہ طوالت اچھی خاصی دہائیوں پر مبنی ہے میں ساتھ موجود ہیں صحافی اور تیزیہ کار محترم جناب ادنان آدل صاحب سلام علیکم سر موالیکم بہت شکریہ ادنان صاحب شرکت وقت اور تیزیہ کار اور سب سے پہلے میں آپ ہی کی جانت متوجہ ہوں گا اور پہلا جو کوئسٹن ہے میرا وہ مقبوضہ کشمیر کیونکہ پوری دنیا میں دنیا بھر کے کشمیری جو ہیں وہ بھارتی جبرو استبداد کے تہتر سال ہو چکے اور آج یوم سیاہ منائیں گے اور اسی حوالے سے میں آپ سے بات کروں گا کہ شہدہ بیوہ یتین لا پتہ افراد ہیں وہاں پہ اسمدری پیلٹ گنز کا استعمال ہوا یعنی بینائی سے لوگ محروم کیے گئے اور کچھ کی تو بینائی خطرے میں ہے اور دنیا کے منصف کہاں ہیں میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں ایک تو ان مسلوموں کی حالت اور دوسرا دنیا کے منصف دیکھیں دنیا جو ہے وہ تو اپنے مفادات کے اوپر چلتی ہے جو ہے وہ اصولوں اصول تو صرف دکھانے کے لیے ہوتے ہیں حقیقی دنیا میں لوگوں کو بتانے کے لیے لیکن اصل میں دنیا جو ہے وہ اپنے مفادات اور جو اس کے ٹھوس انٹرسٹ ہوتے ہیں اس کے تحت کوئی بھی پوزیشن لیتی ہے انڈیا ایک بڑا ملک ہے دنیا بھر کے ممالک سے اس کے تجارتی تعلقات ہیں تو جو ممالک اس پوزیشن میں ہیں تو اس پر دباؤ ڈال سکیں یورپ امریکہ وہ خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں تو اس لیے انڈیا کو فری ہینڈ ملا ہوا ہے دوسرے کچھ عرب ممالک کچھ کر سکتے ہیں جہاں پہ لاکھوں انڈیاں کام کرتے ہیں وہ سفارتی دباؤ ڈال سکتے ہیں انہوں نے بھی خاموشی اختیار کی ہے اور وہ اس بارے میں کوئی رول اختیار نہیں کرنا چاہتے تو کشمیری بیچارے میں ہتے ہیں مظلوم ہیں ان کے ساتھ اگر اخلاقی طور پر کوئی کھڑا ہے تو پاکستان اور ترکی ہیں اسی حد تک ملیشیا جب مہاتر تھے تو انہوں نے ان کی مدد کی ان کے بارے میں جب وہ چلے گئے تو ملیشیا کی بھی پوزیشن بدل گئی تو اس حتبار سے دیکھا جائے تو بہت مایوس کن صورتحال ہے عالمی برادری کی دوسرے ان کا قصوی ہے کہ وہ مسلمان ہیں اگر وہ کرسچن ہوتے تو جو یورپ امریکہ اپنے آپ کو سیکلر کہتے ہیں لیکن وہ جہاں بھی کرسچن آبادی ہو وہاں فوراً ایکٹیو ہو جاتے ہیں آپ دیکھیں کہ اس تیمور کے سلسلے میں انہوں نے کس طرح ایکٹیو رول پلے کیا اور اس کو الگ کروا کے چھوڑا انڈونیشیا سے الگ ملک کا درجہ کیونکہ وہاں پہ ساری آبادی کرسچن تھی تو اس طرح بہت سی مثالیں ہیں کہ آپ یہ دیکھیں کہ سودان میں آپ دیکھیں یمن میں دیکھیں تو جہاں بھی کرسچن آبادی کوئی ہو تو وہاں پہ تو وہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں لیکن جہاں مسلمان ہوں وہاں ان کا تاثق جو ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے تو نازہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ بے حصی کیسے ٹوٹے گی کوئی ایسی صورتحال کے زمین جھنجوڑا جا سکے ان عالمی تاثنوں کا دیکھیں آواز تو اٹھاتے رہنا چاہیے کشمیر ایشو کو ایک ہی طریقہ ہے کہ زندہ رکھا جائے لیکن مجھے نہیں لگتا کہ دنیا جو ہے وہ کوئی اس سے کوئی بڑی زیادہ امیدیں وابستہ کی جا سکتی ہیں جون جون وقت گزر رہا ہے لوگ زیادہ معاشی مفادات کے تحت جو ہیں وہ کام کرتے ہیں یعنی اس کا یہ مطلب ہے کہ کشمیر کا معاملہ یا مقبوضہ کشمیر کا مسئلہ جو ہے وہ کہیں نہ کہیں کھٹائی کے شکار ہی ہوتا ہوا نظر آ رہے فی الحال تو یہ سی لگتا ہے اور اس میں ان کی جو دو جہد ہے وہ طویل ہوتی نظر آتی ہے کشمیری اگر جو دو جہد کرتے رہیں گے اور اپنی اپنی ایک جو داگانہ تشخص کے اوپر ڈٹے رہیں گے تو کبھی نہ کبھی تو ان کو کامیابی ضرور ملے گی صحیح یعنی کبھی نہ کبھی کامیابی ملے گی اور یہ امید رکھنی چاہیے ادنازہ میں آؤں گا تو سیاست کی جانبی اور سب سے پہلے بات کریں گے ایوان کی اور ایوان کے حوالے سے کیونکہ میرے ساتھ موجود ہیں کامران چودری اور یہ سینٹ کی بیٹ کرتے ہیں اور وہاں پہ موجود تھے تو پہلے میں ذرا ان سے پوچھ لوں حالات اور اس کے بعد آپ کی جانب آؤں گا اور سپیشلی آپ سے گفتگو ماحول کے حوالے سے مجھے کرنی ہے کامران پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ سینٹ کا کیا ملاظر تھے آپ تو اینی شاہدین میں ہیں کیسے دیکھ رہے ہیں اور کیا ماحول تھا وہاں دیکھیں ایوان بالا کا اجلاس جو ہے وہ کل شام کو ہوا اور اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ قومی اسمبلی کا اجلاس بھی تھا تو ایوان کا جو ماحول صحیح جو گرمہ گرم ماحول تھا وہ تھا قومی اسمبلی میں سینٹ کے اجلاس میں جو ہے وہ یہ تھا کہ متفقہ قرارداد منظور کی گی سب سے پہلے سینٹر سراجلحق نے جو ہے جماعت اسلامی کی سربراہ انہوں نے اٹھ کے آواز اٹھائی گستا خانہ خاکوں کے خلاف مضمت کی اس کے بعد قائد ایوان جو ہے سینٹر ڈاکٹر شہزاد وسیم انہوں نے جو ہے وہ ایوان میں قرارداد پیش کی تو وہاں پہ سینٹ اجلاس میں بھی جو ہے وہ تقرار جو تھی اپوزیشن اور حکومت دونوں کے درمیان جو تھی وہ جاری رہی لیکن اس کے ساتھ ہی عدیل صاحب جو قومی اسمبلی کا اجلاس تھا وہ تقریباً تیس منٹ کے وقفے کے بعد تو اصل میں جو ایوان محول گرم ہوا وہ تھا قومی اسمبلی کا اجلاس قومی اسمبلی کے اجلاس میں جیسے ہی اپوزیشن جماعتیں اپنے اپنے ڈیسک پہ آ کے بیٹھی ہیں اس کے بعد انہوں نے جو ہے وہ نعرے بازی شروع کر دی تو ایک دفعہ سے جو ہے وہ ایوان میں لگ رہا تھا کہ یہاں پہ آج کسی قسم کی قرارداد جو ہے وہ منظور نہیں ہونے جاری یہاں پہ جو ہے وہ ہی سیاست وہ ہی جو پہلے سے یعنی وہ روایتی سب کچھ لگا لیکن اس کے بعد جو ہے وہ کل کے جو کل کا جو دن تھا وہ میں کیونکہ میں خود وہاں پہ موجود تھا اور میں نے ساری کی ساری کاروائی دیکھی تو وفاقی وزیر منصوبہ بندی اسد عمر جو ہیں انہوں نے بڑا اہم کردار ادا کیا کل کی پورے کے پوری جو کاروائی تھی دونوں ایوانوں کی وہ اس طرح سے کہ اپوزیشن جماعتوں کی جانب سے جو ہے وہ اپنی الگ سے ایک قراردار جو ہے وہ گستا خانہ خاکوں کے خلاف جو ہے وہ قوم اسمبلی میں پیش کرنے کی ان کی خواہش تھی اپوزیشن جماعتوں کی اور انہوں نے اس بات پہ جو ہے وہ زور بھی دیا لیکن حکومتی جو ڈیسک تھے ان کی جانب سے جو ہے وہ الگ سے ایک اپنی قراردار جو ہے وہ تیار کی گئی تھی جو وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے جو ہے وہ ایوان میں پیش کرنی تھی جس پر جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے راہنمار راجہ پرویز اشرف اور پاکستان مسلم لیگ نون کے جو پارلیمانی لیڈر ہیں خواجہ آصف ان کی جانب سے احتجاج کیا گیا احسن اقبال کی جانب سے احتجاج کیا گیا اگر یہ سوال بناوں یا اٹھاؤں تو یہ بنتا ہے کہ ایوان میں کھڑے ہوئے تمام عوامی نوائن دے قراردار پیش کرنے پر بھی متفق نہیں ہیں گو کے پاس ہونے کے بعد ہم اسے متفقہ کہتے ہیں جی بلکل کل جو ایوان میں صورتحال تھی وہ تو بالکل یہی تھی کیونکہ اپوزیشن کی جانب سے جو ہے وہ اپنی اقراردار تیار کی گئی تھی اور حکومتی ارکان کی جانب سے جو ہے وہ اپنی اقراردار تیار کی گئی تھی اور اپوزیشن کا یہ موقف تھا کہ ہمیں حکومت پر اعتماد نہیں ہے خواجہ آصف نے دو ٹوک الفاظ میں جو ہے وہ کھڑے ہو کر وہاں پہ یہ کہا بھی جس کے بعد جو ہے وہ وفاقی وزیر منصوبہ بندی اصدور جو ہے بیانیہ ہے بیانیہ پہ پہ جو تقرار رہتی ہے وہ ایک الگ معاملہ ہے اور یہاں پہ ایک اور نکتہ کھڑا ہو گیا ہے کہ معاملہ مشترکہ ہے اور جب قرارداد منظور ہو جاتی ہے کہیں نہ کہیں اسے متفقہ ہی کہا جاتا ہے لیکن اپوزیشن الگ اور حکومت الگ سے قرارداد پیش کرتی ہے یعنی یہ اتفاق بھی نہیں ہے اگر ایوان میں نمائندوں کا تو وہ معاملات کیا کریں گے اور اس حالت کو کیسے دیکھ رہے ہیں سیاسی مہادرائی بڑھ گئی ہے اور وہ تو صاف نظر آرہا ہے آپ دیکھیں کہ جلسے ہو رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں بس یہ چند مہینوں کی مہمان ہے حکومت ہم تو اسے کرا کر ہی دم لیں گے تو جب وہ واضح طور پر یہ کہہ رہے ہیں اور وہ حکومت کو مانتے ہی نہیں ہیں تو ایوان کی پھر کاروائی کی کیا امیت رہ جاتی ہے یعنی پھر کاروائی کی کیوں گی بس وہ تو ایک فارمیلیٹی ہے اب وہ حکومت تو وہ مانتی ہے نا کہ یہ ایوان صحیح ہے اور اس میں ہونا چاہیے اپوزیشن یہ چاہتی ہے کہ معاملات جو ہیں اتنے خراب ہو جائیں کہ سمیہ ٹوٹ جائیں اور نئے الیکشن ہو تو اسی لیے وہ ان کو یہ سوٹ کرتا ہے کہ اتنی ہنگامہ آرائی کی جائے کہ یہ نون فنکشنل ہاؤس ہو جائے لیکن ایک بڑی اہم بات ہے حضرت ناظر کہ یہ جو قرارداد منظور کی گئی ہے وہ فرانس کی جانب سے گستا خانہ عمل کے حوالے سے اس کے خلاف ہے اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی نامنظور کے حوالے سے ہے اب یہ قرارداد جب اتنی تقرار اور اتنا اختلاف ہے کہ کاروائی بیمانی لگنے لگ جائے تو پھر قرارداد کے اثرات کہاں جائیں گے کیسے دیکھ رہے ہیں جی اس سے اچھا میسیج تو نہیں گیا ظاہر ہے عالمی برادری کو جب یہ ریپورٹ جائے گی فرانس میں دنیا بھر میں تو وہ یہی کہیں گے کہ ایک ملک جو اپنے داخل انتشار کا شکار ہے سیاسی طور پر متحد نہیں ہے تو اس کی آواز کی وہ اتنی اہمیت تو نہیں ہے اگر یہ سب لوگ مل کر پانچ دس منٹ کے لیے ہی اتفاق کر لیتے اور ایک قرارداد پرسکون طریقے سے پاس کر دیتے کیونکہ ایک بہت ہی عظیم ہستی جن کے لیے ہماری جان خربان وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس میں سے تعلق تھا ماملے کا تو اس پہ ایک اچھا میسج کنوے ہوتا ہے ایک سٹرانگ وائس جاتی دنیا میں لیکن یہ اتنے نااخبت اندیش لوگ ہیں کہ ایسے موقع پہ بھی اکٹھے نہیں ہو سکے مایوس کن صورتحال ہے مایوس کن صورتحال ہے لیکن اس میں میں ایک بات ایڈ کرتا چلوں کہ دیکھیں دنازل صحیح کہہ رہے ہیں لیکن حکومت کا کردار ایسی جگہوں پہ جو ہے وہ بڑا اہم ہوتا ہے اور حکومت کی جانب سے جو ہے وہ ہم نے دیکھا اس سے قبل بھی جماعتیں جو ہیں وہ حکمران رہی ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کی بات کی جائے پاکستان پیپلز پارٹی کی بات کی جائے تو وہ اپوزیشن کو ساتھ لے کر ایسی 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 ایسیوز جو ہوتے ہیں جو مشترکہ ایشوز ہوتے ہیں جو کسی ایک جماعت کے ایشوز نہیں ہوتے ان کو ساتھ لے کر چلتے ہیں اگر ایوان کی کاروائی سے پہلے جو ہے اپوزیشن کو اعتماد میں لے لیا جاتا اور ایک متفقہ قراردار جو کہ سیچوئیشن ایوان میں آگے کریئٹ ہوئی ہے وہ اگر اسے پہلے حل کر لی جاتی اور ایک متفقہ قراردار جو ہے وہ دونوں اپوزیشن اور حکومت حکومتی ڈیسک سی جانب کے ایک ہی قراردار جو ہے وہ پیش کی جاتی تو اس کا جو ہے وہ الگ سے ایک پیغام جو ہے وہ جاتا تو اور سوال ہے کیونکہ آپ وہاں پہ موجود تھے کامران مجھے تو یہ پوچھنا ہے کہ جب قراردار پیش کر لی گئی قراردار منظور ہو گئی الگ الگ قراردار پیش ہوئی اس کو آپ متفقہ کا نام بھی دے لیں اس کے بعد وہ جتنے بھی عوامی نمائن دے تھے چاہے وہ حکومتی عراقین تھے یا اپوزیشن کے عراقین تھے آپ نے تو ان کی باڈی لینگویش دیکھی آپ کو لگتا تھا کہ وہ اتنے مطمئن نظر آتے ہیں کہ ہم نے جو قراردار جس مقصد کے لیے یہ منظور کی ہے اس کے لیے ہم میں اتفاق ہے دیکھیں عدیل صاحب ایک بات بھی عدنان صاحب نے کی کہ اپوزیشن نے تو ایک سٹانس لے لیا ہے وہ تو اس حکومت کو تسلیم نہیں کر رہے مسلم لیگنون کی جانب سے تو واضح طور پر کہہ دیا گیا ہے کہ ہم تو عمران خان صاحب کو جو ہے وہ وزیراعظم ہی نہیں مانتے ہیں وہ تو ان کا بیانیا ہے لیکن اپوزیشن اب جب سے یہ پی ڈی ایم ایک اتحاد ان کا بنا ہے اس کے بعد سے جو اپوزیشن جماعتوں کی جانب سے دونوں ایوانوں میں ایوان بالا بھی اور قومی اسمبلی میں بھی جو سٹانس لیا جاتا ہے وہ یہی لیا جاتا ہے کہ ہم اس حکومت کو تسلیم ہی نہیں کرتے لیکن یہاں پہ میں آپ کو یہ بات ابھی جو تھوڑی در قبل میں بات کر رہا تھا وہ یہ تھی کہ دیکھیں ایوان کی کاروائی شروع ہوئی ہنگامہ آرائی ہوئی دو قراردادیں آگئیں مسلم لیگنون ان کے احسن اقبال نے تیار کر لی ادھر سے شاہ محمود قریشی صاحب وزیر خارجہ جو ہیں انہوں نے تیار کر لی تو اگر یہی اس دوران جو اصد عمر نے کردار ادا کیا دس منٹ کے لیے کاروائی جو ہے وہ قومی اسمبلی کی ملتوی کی گئی ڈیپٹی سپیکر جو ہیں وہ قاسم سوری جو ہیں وہ ایوان میں بیٹھ کے جو ہیں وہ دونوں حکومتی اور اپوزیشن آرائقین کو جو ہے وہ چپ کروانے کی کوشش کرتے رہے جس کے بعد اصد عمر جو ہیں وہ اپوزیشن کے ڈیسک پہ بھی گئے اور پھر وہ حکومتی ارکان کے پاس بھی گئے پھر وہ ڈیپٹی سپیکر کے پاس جو ہے وہ وہاں پہ گئے اس کے بعد دس منٹ کے لیے ایوان کی کاروائی ملتوی کی گئی تو وہ یہ جو دس منٹ کا یا بیس منٹ کا جو اصد عمر نے وہاں پہ کردار ادا کیا اگر یہی کردار جو وہ پہلے ادا کر لیا جاتا تو آج جو خبر جس پہ ہم بیٹھ کے بات کر رہے ہیں وہ یہ ہوتی کہ متفقہ سٹانس لیا گیا دونوں اپوزیشن اور حکومت کی جانب سے اور ایک اچھا میسج آتا پوری دنیا کو لیکن بدقسمتی سے اپوزیشن کا جو کردار ہے وہ تو ہے ہی ہے وہ تو حکومت کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے لیکن حکومت جو ہے وہ بھی کہیں پہ بھی نظر نہیں آتی مجھے تو یہاں پہ صرف یہ جاننا ہے کہ آپ ان لوگوں کو قریب سے دیکھ رہے تھے ان کے چہروں کے کیا تاثرات تھے کہیں پہ کوئی ایسی خوشی نظر آ رہی تھی کہ آج جس مقصد کے لیے ہم نے قرارداد منظور کیے اس مقصد کے لیے ہم اکٹھے ہوئے ہم نے اتفاق کیا ہمیں اتحاد ہوا اور اگر یہ نہیں ہوا تو پھر وہ کونسا میسج ہے جس کی ہم بات کرتے ہیں دنیا اپنی جگہ پہ لیکن یہ لوگ ذاتی طور پہ کیا مطمئن نظر آئے آپ کو سنگر دیکھیں ایک بات تو آپ کو ماننی پڑے گی کہ ہم سب کا ایمان ہے کہ نبی آخر زمان جو وجہ کلکانات ہیں ان پہ جو ہے وہ کسی قسم کا بھی کوئی بندہ بھی جو ہے وہ کمپرمائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن اصل بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اپوزیشن جماعتوں کی جانب سے بھی سیاست کی جاری ہے اور حکومت کی جانب سے بھی سیاست کی جاری ہے کچھ ایشوز ایسے ہوتے ہیں جن پہ سیاست جو ہے وہ بے مانی ہو جاتی ہے لیکن ایسی ایسی چیزوں پہ اگر سیاست کی جائے گی تو ظاہری سی بات ہے جو میسج آپ دینا چاہ رہے ہیں وہ میسج جو ہے وہ اس طرح سے مجھے حیرت ہوئی دونوں کی جانب سے حکومت کی جانب سے بھی اور اپوزیشن کی جانب سے بھی کہ اگر اس معاملے پر بھی الگ لگ آپ کو قرارداد پیش کرنا پڑی تو پھر واقعی آپ کی سوچوں میں کوئی نہ کوئی ایسا خلل ہے جس کے بارے میں آپ کو ہی سوچنا پڑے گا کہ وہ معاملہ حل ہو میں ادنان سار آپ کی جانب ہی آتا ہوں اور اس بیانیے کی جانب بڑھتا ہوں جو وہاں پہ کل دیکھا گیا پہلے اپوزیشن کی بات کر لیتے ہیں اپوزیشن شدید تنقید کی لیکن وہ جملے جو ہیں وہ میں ان جملوں میں سے ایک دو جملے آپ کے سامنے رکھوں گا باقی تو میں آپ سے ہی چاہوں گا تفسرہ کہ حکومت کے دن گنے جا چکے ہیں اب زیادہ وقت نہیں بچا اب قصہ لپیٹا جا رہا ہے کیا لگتا ہے آپ کو یعنی یہ واقعی قصہ لپیٹا جا رہا ہے اچھا پہلے میں آپ کی پرانے موضوع پہ ایک بات کہوں چلیں میں وہ موضوع ہی بات میں شروع کر لیتے ہیں مجھے ایک چھوٹا سا وقفہ لینا ہوگا مجھے یہاں پہ ایک چھوٹا سا وقفہ لینا ہوگا ادنان صاحب گفتگو یہی سے شروع کریں گے جہاں سے یہ سلسٹا ٹوٹ رہا ہے ناظرین لیتے ہیں ایک چھوٹ بریک ساتھ رہیے گا مجھے منظوری کے حوالے سے دیکھیں اس میں یہ ہے کہ اس سیاست ایک بے رہم کھیل ہے اور دونوں جماعتیں یہ چاہتی تھیں کہ کریڈٹ ان کو ملے اور وہ دوسرے کو لیڈ ڈاؤن کریں عوام کی نظروں میں کہ دیکھیں ہم نے اتنے اہم موضوع پر قرارداد پاس کرائی اور انہوں نے نہیں کی تو اسی کوشش میں یہ دونوں الگ الگ قراردادیں لائے اگر یہ میچورٹی کا ثبوت دیتے تو مشترکہ لے آتے دونوں طرف سے موورز ہو جاتے ایک ہی قرارداد کے تو اصل وجہ یہ تھی کہ یہ عوام کو بتانا چاہتے تھے کہ دیکھیں اس اہم ترین موضوع پر ہم نے قرارداد پاس کرائی تو یہاں پہ یہ سیاسی مفاد کو مدد نظر رکھتے ہوئے انٹرنیشنل جو امیج ہے اس کو نہیں انہوں نے بگاڑ لیا بلکل بگاڑا لیکن یہ اگر اتنے سمجھدار ہوتے تو آج ملک کا یہ حال کیوں ہوتا ہے میں اس لفظ پر اکتفاہ کروں گا جو آپ نے بولا کہ یہ بے رہم ہوتی ہے سیاست تو یہ تو واقعی ہی ایسا کیا گیا آپ کی جو بات تھی کہ یہ لپیٹا جا رہا ہے تو یہ بڑک بازی تو اپوزیشن کرتی ہے یہ نفسیاتی جنگ ہوتی ہے آساب کی جنگ ہوتی ہے حکومت کو پینک کرنے کیلئے کہ کوئی حکومت پینک میں غلط کام کر جائے اور اس کا پھر فائدہ اٹھا سکیں تو جیسے ہی حکومت آپ دیکھیں کہ ہماری تو ہسٹری ہے حکومت بنتے ہی چند مہینے بھی نہیں گزرتے لوگ تاریخیں دینا شروع کر دیتے ہیں کہ اب یہ دسمبر میں جا رہی ہے اب یہ مارچ میں جا رہی ہے تو اب بھی بلاول کہہ رہے ہیں کہ یہ چند مہینوں کی مہمان ہے یہ کہہ رہے ہیں یہ لپیٹا جا رہا ہے اور کچھ ایسی باتیں ہمارے بلی عظم بھی کر دیتے ہیں جس سے یومورز کو اور تقویت مل جاتی ہے میں پرڈیوسر سے کہوں گا اگر کسی بھی صورت آواز پڑھا دیں اناظر میری آواز آپ تک آ رہی ہے جی آ رہی ہے بالکل آ رہی ہے میرا تو سوال یہی ہے کہ یہ واقعی کیا صرف آساب کی جنگ نظر آتی ہے آپ کو یا اشتعال دلانا ہی نظر آتا ہے یعنی کہ حکومت کوئی غلطی ہی کرے یا واقعی کوئی ایسی خبر ہے جس کی بنا پر وہ یہ بول رہے ہیں اپوزیشن نہیں میرا نہیں خیال کیا ایسا کچھ بھی ہے اور خاص طور سے جب سے نواز شریف صاحب نے قومی سلامتی کے داروں کے خلاف ایک کیمپین شروع کی ہے مجھے تو اس کا انکان بلکل ہی ختم ہوتا دکھائی دیتا ہے چلے میں اسی کے ساتھ اگر آپ سے یہ پوچھوں کہ شاہ محمود قریشی کیونکہ حکومت کا بیانیاں ہے تو شاہ محمود قریشی نے بھی گفتگو ایسی کی لیکن چلو اپوزیشن کی تنقید یا اشتعال انگیزی جو بھی ہے یا گفتگو اتنی تلق ہونا لہجے ایسے ہونا انداز اپنانا یہ سمجھ آتی ہے تو آپ کو نہیں لگتا حکومت اگر یہ لہجے اپنائے گی تو وہ کہیں نہ کہیں حکومت کو نقصان دے سکتے ہیں حکومتی عمل کو کاروائی کو نقصان دیتے ہیں اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ عوامی جو رد عمل آتا ہے وہ حکومت پر زیادہ کرٹسائز کرتا ہے میں پہلے وہ جملے آپ کے سامنے رکھ دوں کہ ہندوستان کی بولیاں کون بول رہا ہے نرندر مودی کی روح خاجہ آصف میں منتقل ہو گئی ہے تو اب یہ بیانیاں جب رہے گا تو وہ ایوانوں کا معاملہ یا ایوان جس چیز کی نمائندگی کرتے ہیں نمائندہ حضرات سے وہ کیا پوری ہوتی ہے یہ تو کبھی بھی پاکستان میں روایت نہیں رہی شاہستگی کی اور اس طرح کی بالغ نظری کی اور عوام میں تو بس وہ ہر پارٹی کے لیڈر جو ہیں ایسا بیان دیتے ہیں جس سے ان کے ڈائی ہارڈ سپورٹرز جو ہیں جو پکے سپورٹرز ہیں وہ خوش ہوں اور ان کو ایک بیانیاں مل جائے اپنا آرگومنٹ دینے کے لیے اگر وہ اس پر نرمی دکھائیں گے تو ان کے سپورٹرز نراز ہوں گے کہ جناب وہ تو اتنی تند و تیز باتیں کر رہے ہیں سخت بیانات دے رہے ہیں اور آپ کے موزے الفاظی نہیں نکلتے ہیں آپ چھپ کر جاتے ہیں یا ایسے آپ کمزوری دکھاتے ہیں تو اس لیے ان کی جو کمپلشن ہے ہمارا اوورال کلچر ایسا ہے کہ لوگ جو ہیں تقرار پسند کرتے ہیں اور سخت بیانبازی اور سخت جملوں کا تبادلہ جو ہے وہ اسی لیے سیاستدان کرتے ہیں کہ ان کے سپورٹرز جو ہیں ان کے ساتھ رہے ہیں وہ اپنی سپورٹ بیس کو پروٹیکٹ کرنے کیلئے ساری حرکتیں کرتے ہیں اور بیانیاں کہاں دیکھ رہے ہیں آپ کہ واقعی نرندر مودی کی روح کیا خاجہ حاصف میں آگئی ہے نہیں میں تو نہیں ایسا سمجھتا میرا خاجہ حاصف ایک محبت بطن سیاستدان ہیں بس یہ ہے کہ جب لوگ اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو کڑوے زیادہ ہو جاتے ہیں بعض وقت وہ ایک ریڈ لائن کروس کر جاتے ہیں تو ان کی جو کڑوہت ہے اور سیاست میں جو اپوزیشن کی باتیں ہیں وہ ان کی باتوں کی زیادہ اہمیت نہیں ہوتی بیانبازی کی اصل چیز پولیسی ہے سیاستدان جو ہیں وہ کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں ان کی پوسٹرنگ کچھ ہوتی ہے پولیسی کچھ ہوتی ہے یعنی جو بھی بیانیاں دیا جاتا ہے اس کے پیچھے کچھ اور محرکات ہوتے ہیں یا مفادات ہوتے ہیں بلکل سو فیسر بیانیاں بنایا اسی لیے جاتا ہے کہ اپنے اصل مقاصد کو کور کیا جا سکے اس وقت اصل مقصد تو یہ ہے کہ آپ یہ تساپہ قانون ختم کر دیں اس میں ایسی ترامین کر دیں کہ سارے کرپشن کیسز ختم ہو جائیں لیکن آپ وہ کھل کر تو یہ بات کہیں گے تو عوام میں آپ کی پوزیشن خراب ہوگی تو اس کو کور کرنے کیلئے پھر ایک بیانیاں تشکیل دیا جاتا ہے لیکن ایک بات میں تھوڑا سا اختلاف کروں گا بیانیاں سر اس طرح سے تشکیل نہیں دے جاتا دنان صاحب اپوزیشن جو ہے وہ ہمیشہ سے اپوزیشن کا کردار ادا کرتی ہے اور اپوزیشن جماعتیں ہمیشہ سے حکومتوں کے خلاف رہتی ہیں یہاں پہ میں پھر وہی بات دو رہا ہوں گا کہ حکومت کا کردار کہاں پہ ہے حکومت کہاں پہ کھڑی ہوئی ہے اگر شاہ محمود قریشی کے بارے میں عدیل صاحب نے آپ سے سوال کیا ہے تو شاہ محمود قریشی وزیر خارجہ ہیں وہ ملک کے وہ ایک قرارداد قومی اسمبلی میں پیش کرنے جا رہے ہیں اور اس قرارداد سے قبل ایک اپوزیشن لیڈر کو کھڑے ہو کے ایوان میں تقریر کر کے جو پورے پاکستان کی عوام کو دکھا رہا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہیں وہ نیردر موڈی کی اس میں روج جو ہے وہ آ چکی ہوئی ہے تو حکومت کا کردار کہاں پہ گیا حکومت کا کردار سب سے اہم ہوتا ہے اس سے پہلے بھی ہم نے ایوان میں کاروائیاں دیکھی ہیں حکومت اگر وزیر آزم بھی بیٹھا ہوا ایوان میں اور وہ تقریر بھی کرے تو وہ والا سٹانس لیتا ہے جو حکومت کا سٹانس ہوتا ہے اپوزیشن کا سٹانس نہیں ہوتا بدقسمتی سے اس حکومت میں پہلی بار ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ حکومت حکومتی بینچوں پر بیٹھ کے جو ہے وہ اپوزیشن کا کردار ادا کر رہی ہوتی ہے جو کام فہم و تفہیم سے حل ہو سکتا ہے اس کام کو بھی جو ہے وہ یہ بگاڑنے میں سب سے زیادہ حکومتی ارکان جو ہیں وہ کردار ادا کرتے ہیں تو حکومت کو جو اپنا ایک امج بنانا چاہیے یا ایک سٹانس لینا چاہیے کسی بھی ایشو کے اوپر وہ تو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت میں کہیں پہ بھی نظر نہیں آتا ہاں آپ ایک لحاظ سے آپ کی بات درست ہے کہ پولرائزیشن بہت بڑھ گئی ہے اپوزیشن کا جو سپیس ہوتی ہے وہ بلکل ہی سکڑ گئی ہے اس کے بجائے ایک دوسرے کے حملے اور بہت تلخی جو ہے وہ اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ اب لگتا ہے کہ کوئی صورت ہی نہیں ہے کیا فامو تفہیم سے کوئی کام ہو سکتا نہیں تو ایسی صورتحال میں کیا دوبارہ بھی کاروائی ہوگی اب ایمان کی ہاں ضرور ہوگی ایسا تو پہلے بھی کئی بار ہو چکا ہے یہ تو لیکن یہ اس دورانیے میں اس حکومت کے دورانیے میں کہیں نہ کہیں یہ روایت نہیں بن گئی کہ ہر اجلاس میں کوئی نہ کوئی ایسا بحث مباسہ ہوتا ہے جو تلخ پیامی ہوئی ہے سکون سے اگریس کرتے نہیں دیکھا فاروق لگاری جب صدر تھے تو ان کے سامنے لوگ ڈانس کرتے تھے ان کو تخریض نہیں کرنے دیتے تھے نہیں وہ ایک آتھ بار کہیں نہ کہیں ایسے واقعات سامنے آتے ہوں گے اتنے تسلسل سے آپ نے دیکھا ہے آپ نے واقعی زندگی گزاری ہے بلکل دیکھا ہے میں تو نائنٹی سے جنرلزم میں ہوں میں نے تو ہمیشہ یہ ماحول دیکھا ہے یعنی ہمیشہ سے یہی ماحول دیکھا ہے اور اسی وجہ سے چاہید آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ بدلے گا بھی بلکل نہیں ہمارا کلچر ہی ایسا ہے لیکن میں کامران سے ایک سوال جو مجھے پوچھنا تھا گو کہ جو پوچھے ان سے پوچھنا تھا انہوں نے آپ سے پوچھ لیا کامران مجھے تو آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ تمام کاروائی کے بعد آپ کی کیونکہ ملاقات رہتی ہیں ان سیاستدانوں سے آپ لوگ ویوز لے رہے ہوتے ہیں باتیں کر رہے ہوتے ہیں تو آپ نے ان سے یہ سوال نہیں کیا حکومتی عراقین سے یہ سوال نہیں کیا کہ آپ کا کردار کیا ہے کیا آپ کا یہ لہجہ اور انداز تقاضہ کرتا ہے کہ آپ اس طرح کریں اور دوسرا اپوزیشن کی تنقید اپنی جگہ پہ ان سے بھی یہ سوال بنتا ہے کہ ہر کاروائی کیا اسی طرح بحث مواسعے کی نظر ہوگی لڑائی جھگڑے یا تقرار کی نظری ہوگی کوئی عوام کا سوچا جائے گا تو یہ سوال آپ نے خود نہیں کیا ان سے وہاں پہ موجود دیکھیں عدیل صاحب سب سے پہلی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ سنجیدگی کا مظاہرہ یہ دیکھیں کہ کل چوتھا دن تھا مسلسلوں چوتھی بار جو ہے وہ اپوزیشن کی جانب سے ایوان میں سپیکر ڈیپٹی سپیکر جو بھی کاروائی کو چلا رہا ہوتا ہے اس کو سب سے پہلے قورم کی نشان دہی کی جاتی ہے کہ حکومتی بینچز جو ہیں وہاں پہ حکومتی ارکان کی تعداد ہی پوری نہیں ہے کل بھی یہی حال تھا دس منٹ کے لیے جلاس ملتوی ہوا عراقین کو بلائیا گیا حکومتی عراقین کو بلائیا گیا اپوزیشن کے بینچز پہ جو ہے وہ تعداد پوری تھی تو میں نے یہی والا سوال جو عدران صاحب سے ان کی بات پہ اٹھایا تھا کہ کہیں نہ کہیں پہ حکومت کا کردار جو ہے وہ سب سے اہم ہوتا ہے یہاں پہ جو ہمارے ساتھ جو آپ ایوان کی بات کر رہے ہیں یہاں پہ یہی ہو رہا ہے کہ حکومتی بینچز جو ہیں اور اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ موقف لینے کی بات تو جب ان سے موقف لیا جاتا ہے تو حکومتی جو عراقین ہیں حتیٰ کہ وزراء جو ہیں ان کی جانب سے بھی اس ٹائم اگر بات کی جائے تو فواد چودری کے علاوہ کوئی ایسا وزیر نہیں ہے جو آپ کو یہ بات سیاسی اس میں جو ہے وہ ایک سیاسی سوچ رکھ کے جواب دے کہ اپوزیشن کو ہم نے کس طرح سے آگے لے کے چلنا ہے ہم نے حکومت چلانی ہم نے مسائل کو کس طرح سے حل کرنا ہے عوامی ایشیوز جو ہیں وہ یعنی اگر میں یہ لفظ استعمال کروں کہ کہیں نہ کہیں ادراک یا فہم ہی نہیں ہے وہ اس طرف جانا ہی نہیں چاہتا کامران کیونکہ وقت محدود ہے میں ایک اور موضوع پر گفتو کرنا چاہوں گا اور وہ موضوع ہے مہنگائی کا اور آپ کیونکہ مہنگائی کو بڑا بہتر جانتے ہیں فیلڈ میں رہتے ہیں مہنگائی آپ کی بیٹ بھی ہے تو میں جاننا چاہتا ہوں کہ حالیہ کیا اس وقت صورتحال ملک کی دیکھیں حالیہ صورتحال جو ہے وہ تو بہت زیادہ خراب ہے اور مہنگائی جو ہے وہ اس ٹائم تقریباً نو فیصد کی سطح پہ جو ہے وہ برقرار ہے گزشتہ ہفتے جو ہے وہ پوائنٹ ٹو تھری جو ہے وہ اشاریہ دو تین فیصد جو ہے اس میں کمی ریکارڈ کی گئی سٹیٹسٹک بیورو کے مطابق لیکن وہ جو ہے وہ کوئی کمی نہیں ہے بیشتر اشیاء ضروریہ جو ہیں ان کی قیمتوں میں جو ہے وہ بے پناہ اضافہ ہو چکا ہے خاص کر کے سبزیوں آٹا اور چینی کی جو قیمتیں ہیں ان میں جو ہے وہ مسلسل اضافہ ہی ہی ہوتا جا رہا ہے اور کمی جو ہے وہ دیکھنے میں نہیں آ رہی اور اس میں جو ہے وہ حکومت کا کردار بھی کافی زیادہ ہے کل بھی آپ نے دیکھا ہوگا ایک بڑی خبر آئی وزارت خزانہ سے جہاں پہ عبدالحفیز شیخ کی زیرست دارت علاقہ میں جو ہے وہ گندم کی قیمتوں میں امدادی قیمتوں میں جو ہے وہ اضافہ کی بار نظر ثانی بلکل ہے بلکہ ثانی تو رہی نہیں گئی نظر ماری جا رہی ہے اس میں جو ہے وہ گندم کی قیمتوں میں اضافہ کی منظوری دی گی سولہ سو روپے جو ہے وہ من فی من مقرر کی گی گندم کی قیمت تو یہ سارے کے سارے جو حکومت کی جانب سے اب تک اقدامات بھی اٹھائے جا رہے ہیں لیکن اقدامات کا جو اثر ہے وہ عوام تک نظر نہیں آ رہا بلکل ایسے عوام دیکھیں عوام کا رد عمل تو جو ہے وہ بہت زیادہ حالی میں آپ نے سنا ہوگا یہ میڈیا کے دوستے چاہی خواہنے کی کوشش کی کہ اگہ پہ کیوں آئے ہیں تو کسی نے یہ نہیں کہا کہ میں نواز شریف کی وجہ سے آئے ہوں کسی نے یہ نہیں کہا کہ میں بلاول بھٹو کی وجہ سے آیا ہوں یا مریم نواز کی وجہ سے آئے ہوں کی وجہ سے آیا ہوں پی ڈی ایم کی وجہ سے آئے ہوں موسٹی لوگوں کو وہاں پہ جو عودی عمل تھا وہ یہی تھا کہ حکومت نے مہنگائی اتنی ذیادہ کر دی ہے کہ ہمیں سڑکوں پہ آنے پہ جو ہے وہ مجبور کر دیا گیا ہے اور اس کے لیے جائے بلاول بھٹو لے کے آئے چاہے جو ہے وہ مریم نواز لے کے آئے حالانکہ پی ڈی ایم کا یہ سٹانس بھی نہیں ہے سیاست پھر بار بار اس میں آجاتے ہیں لیکن اچھا خاصی شدت ہے سر لاسٹ فرائیڈے کو جب سٹیٹسٹک بیورو کی جانب سے عداد و شمار جاری کیے گئے تو اس میں ٹیماتر کی قیمت تھی ایک سو چونتیس روپے یہ سرکاری عداد و شمار ہیں اور مارکیٹ میں آج منگل ہے کل سونوار کے روز جو ٹیماتر تھے وہ دو سو دس روپے فی کلو دستیاب تھے اب آپ خود اندازہ لگا لیں کہ دو سو دس روپے یہ میں اسلامباد کی بات کر رہا ہوں اور یہ ایک جگہ کی بات کر رہا ہوں مختلف جگہوں پہ مختلف ریئرز جو ہیں کہیں نہ کہیں آپ شہریے بھی بات کر رہے ہیں دیہات کے حوالے سے دیہات کے حوالے سے میں بلکل بات نہیں کر رہا اور میں ذرا عدنان صاحب سے جانا چاہوں گا عدنان صاحب حالیہ صورتحال مہگائی کی کہیں نہ کہیں بہت بری ہوتی جا رہی ہے ورسٹ ہوتی جا رہی ہے میں کوئی بھی لفظ اگر بولوں گا تو شاید ان جذبات کا کاس نہیں ہو سکوں گا جو عوام کے ہیں تو کیسے دیکھ رہی ہیں کہ صرف اشیاء ضروریہ اشیاء خورنوش ہیں تو اگر اس میں بھی یہ صورتحال ہے تو کہاں دیکھ رہے ہیں ملک اور حکومت کو اس میں تو کوئی شک نہیں کہ مہنگائی بہت ہی زیادہ ہے اور میرا خیال ہے عامدنی تیس سے چاریس فیصد کم ہو گئی ہے قوت خرید کے اعتباس سے اور لوگ جو ہیں اس وقت سب سے بڑا مسئلہ ہی مہنگائی ہے اور حکومت کی اصل اپوزیشن ہی مہنگائی ہے تو یہ اس کی سب سے بڑی وجہ تو ڈی ویلیویشن ہے کرنسی کی جو ایک سو بائیس روپے کا ڈالر ایک سو ساتھ یا باسٹھ روپے کا ہو گیا تو اس کی وجہ سے ساری یہ مہنگائی پیدا ہوئی ہے اگر یہ روپے کی ڈی ویلیویشن نہ ہوتی تو اتنی مہنگائی نہ ہوتی چلیں یہ تو ہوگی وجہ میں تو جاننا چاہتا ہوں کہ زمباداری کون لے گا اس کا زمبادار کون ہوگا زمبادار تو ظاہر ہے کہ حکومت کو ہی پھیرایا جائے گا کیونکہ جو حکومت میں ہے اسی کے اوپر سارا الزام آتا ہے چاہے وہ پچھلے دیس پندرہ سال کا اثرات اکٹھے ہو کر سامنے آ رہے ہوں لیکن جو حکومت میں ہوگا اسی کو ذمہ دار تھیرا جائے گا اور اس میں یہ ہے کہ اب یہ سہولت بازار کھول رہے ہیں اس سے کچھ تھوڑا بہت فرق پڑے گا لیکن ساری عبادی کی تو پہنچ سہولت بازاروں تک نہیں ہوتی یہ تو ان سے بہت بڑے پیمانے پر اس کے کوئی سہولت بازاروں کی تعداد اتنی زیادہ بڑھا رہے ہیں نہیں میرے تو ابھی تک جس طرح ہم نے ابھی ایوان کی کاروائی کی بات کی کوئی کانفرنس کی ہم بات کرتے ہیں کسی جلسے جلوس کی بات کرتے ہیں میڈیا ٹاک کی بات کرتے ہیں کہیں پہ بھی حکومت کی جانت سے مہنگائی کے حوالے سے کوئی پالسٹر ایسپانس یا کوئی ایسی بات سامنے نہیں آئی جس کو یہ سمجھنے ہم کہ حکومت کے لیے تسلیح یا تشفیح ہو دیکھیں وزیراعظم کی طرف سے تو بیان آیا ہے کہ میری تو راتوں کی نیند اڑ گئی ہے مہنگائی کی وجہ سے جب جب ان کی نیند اڑتی ہے اس کے بعد جو وہ مہنگائی کا پارہ ایک بات میں صرف ایک سوال یہاں پر ضرور رکھوں گا کہ آپ کو لگتا ہے کہ انہیں بھی مہنگائی کا سامنا ہے وہ اس وجہ سے نیند اڑ گئی احساس سے ذمہ داری ہے اچھی بات ہے لیکن کیا اتنی مہنگی چیزیں انہیں ملتی ہوں گی یا ان کا پالہ پڑتا ہے عام آدمی کے لیے تو اچھی خاصی بوری حالت ہو گئی ان کی تو اپنی ایک الگ کلاس ہے ان کے تو شہر اتنا فرق نہ پڑتا ہو گو کہ وہ بھی ایک میڈل کلاس کے آدمی ہیں اور میڈل کلاس کو سب سے زیادہ انقصان ہوا ہے مہنگائی کا حقیق نہیں ہو گئی ہے مگر یہ ہے کہ اب اس کو نکتہ کیسے جائے اصل سوال تو یہ ہے یعنی یہ بہت اہم لمحہ فکریہ ہے اس وقت بلکہ کامران میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ ذمہ داری اپنی جگہ پہ ادارے کہاں ہیں سر سب سے سب سے اہم سوال آپ نے کہا کہ وجہ تو آپ نے بتا دیا دنان صاحب وجہ ان نے بتائی ڈی ویلیویشن آماؤنٹ کی یہ ایک وجہ ہے بہت ساری وجوہات لیکن بہت ساری وجوہات ایسی ہیں جن کا عام آدمی کو پتا ہی نہیں حکومت کی جانب سے بروقت فیصلوں کا نہ ہونا مہنگائی کا جو بارہ ایس وقت نو فیصد کی سطح پہ ہے اور یہ میڈل کلاس طب کے کے لیے ہے اگر یہ میرے پاس سٹیٹسٹک بیورو کے اداد و شمار ہیں سٹیٹسٹک بیورو جو ہے وہ سرکاری ادارہ ہے جو ہر ہفتہ وار بھی اور مہانہ بنیادوں پر بھی جو ہے وہ حکومت کو یہ ڈیٹا فراہم کرتا ہے سب سے پہلے یہ ڈیٹا حکومت کے پاس جاتا ہے اس کے بعد یہ ڈیٹا جو ہے وہ پبلک کیا جاتا ہے اور پھر اسے ہم خبر بنا کے جو ہے وہ لوگوں تک دیتے ہیں اس میں ستارہ ہزار پہ مہانہ جو سترہ ہزار پہ مہانہ کمانے والے ہیں ان کے لیے گیارہ اشاریہ تین سات فیصد جو ہے وہ مہنگائی ریکارڈ کی گئی ہے اس اکتوبر کی جو لاس فرائیڈے تھا بائیس اکتوبر کو اسی طرح سترہ سے بائیس ازار کمانے والے جو ہیں ان کے لیے دس اشاریہ چھ آٹھ فیصد کی سطح پہ پہ پہنچ چکی ہے دوہزار اٹھارہ انیس میں یہی مہنگائی جو تھی وہ چھ اشاریہ پانچ فیصد کی سطح پہ تھی تمام طبقات کے لیے اگر آپ اب اوورال اگر دیکھیں پورے کا پورا اس کا جو ہے تذیعہ کریں تو ہماری جو ڈیویویشن آف کرنسی کی وجہ سے لوگوں کا رہن سین جو ہو چکا ہے اور جس طرح سے اب بے روزگاری ہوئی ہے کرونا وائرس کی وجہ سے تقریباً ایک کروڑ کے قریب جو لوگ بے روزگار ہوئے ہیں مختلف انڈسٹری سے بھی مختلف سرکاری اداروں سے بھی اور جہاں سے بھی بات کر لیں تو ان کی لیے جو آمدن ہے وہ سترہ سے بائیس ہزار پے جسے ہم اب میڈل کلاس تصور کر سکتے ہیں کیونکہ یہ میں باہر پبلک کی بات کرنا ہوں حالانکہ شاید اگر دو سو سے زیادہ کی کیمر ٹماٹر کی ہے تو یہ میڈل کلاس میں بھی بلکل بلکل میڈل کلاس بھی ایفیکٹ ہو رہی ہے اور جو آپ کہہ رہے تھے کہ یہ فیر پرائس شاپس جو ہیں وہ حکومت کی جانب سے کھولی جا رہی ہیں تو فیر پرائس شاپس جو ہیں وہ آپ کو اسلامباد میں نظر آئیں گی لاہور میں نظر آئیں گی ملتان میں نظر آئیں گی ہو سکتا ہے کہ ٹائگر فورس کی جانب سے کراچی میں بھی کھول دی گئی ہوں لیکن یہ ان لوگوں کے لیے نہیں ہیں صحیح یعنی مسائل وہیں پہ مسائل وہیں کے وہیں پہ مسائل وہیں کے وہیں پہ ٹھیک ہے کامنا رہا وقتی قلت کے بعد مجھے اجازت نینا ہوگی آپ کی آمد کا شکریہ اور ادنا نارل صاحب آپ کی شرکت بکتر تجزیہ کا بہت شکریہ ناظرین پروگرام کا بختم ہوا چاہتا ہے مجھے اجازت دیجئے دعاوں میں آدھ رکھئے گا اللہ نمی ملکہ